اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو خوش آباد اور سلامت رکھے اور یہ میرے ہاتھ میں ہیں کچھ پنک سالمند کے کینز ہیں فش کے یہ ناسکن پنک سالمند ہے اور والمارٹ سے اویلیبل ہے اس کے دو کینز میں نے لیئے ہیں اور ان کو ایک چلنے میں ڈال کے کولینڈر میں ڈال کے ان کو اچھے سے رنس کر لینا ہے تھنڈے پانی سے اس کے بعد بس ہلکے ہاتھ سے اس کو دبا کے اس کے اندر سے اس کے پانی نکال دیں تھوڑا سا اور پھر ایک فورک لے کے اس کے اوپر جو سکن اور اس کے کانٹے درمیان کی بون وغیرہ ہے اس کو میں تھوڑا سا صاف کر لوں گی اس فش کو اور جو فش لورس ہیں وہ تو اس کو کھاتے ہیں اس میں جو اس کے فش کے بونز وغیرہ ہیں وہ بہت گل کے ٹوٹ رہی ہیں بلکل اور اگر کوئی تھوڑی بہت اندر رہ پی جائے گی تو فیل نہیں ہوتی پکنے کے بعد لیکن میں نے اس کی سب چیزیں جو ہیں بلیک سکن اور بونز وغیرہ سب جون کے نکال کے یہ پیور میٹ ہے اور اب یہ فش ریڈی ہے کوکھ ہونے کے لیے تو اس کے لیے کیسے میں بناوں گی اس کو آج ایک پڑے سائز کی ایکسٹر لارج انین میں نے لے لیے اس کو سلائس کر لیجئے اور اس کے علاوہ کچھ ٹماٹر ہیں سبز دھنیاں سبز مرچیں یہ میں اس کے مسالے کی تیاری کر رہی ہوں اور ان سب چیزوں کو سلائس انڈائس کر کے اس کے باتے ہیں فش پکنے کے لیے رکھتی ہوں اور پیاس جو ہے اس کا بہت زیادہ بھاریک یا چاپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں کھڑے کھڑے مسالے اچھے لگتے ہیں ہر چیز چونکہ فلی کوکٹ ہے فش کی اس لیے اس میں سمودھ گریوی یا وہ چیز نہیں بنانی ہم نے بس سب چیزوں کو تھوڑا سا سوفٹ کر لینا ہے اور اسی طرح بھون بھی لینا ہے فش چونکہ اگر بہت زیادہ ہم سمودھ مسالہ بنائیں گے تو وہ لئی جیسی کنسسٹینسی سالم کی بن جاتی ہے جو کہ بلکل اچھی نہیں لگتی تو اس لیے میں نے ہر چیز کو پہلے ریڈی کیا ہے اور موٹا موٹا سب چیزوں کو رکھنا ہے اسی میں اس کا فش کا ٹیسٹ جو ہے وہ زیادہ اچھا آتا ہے اور پیازوں میں تھوڑا سا آئل ڈال کے میں نے اسے فرائے ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور جب پیاز ہلکے سے گولڈن ہو جائیں گے تو اس میں ٹماتر جنجر گارلک پیسٹ ایک ٹیبل سپون بھر کے تھری فور سلائسز آف حالاپینو پیپر یہ سب پیازوں کے ساتھ تھوڑا سا کر لیجئے اور اس میں حالاپینو میں نے بہت زیادہ نہیں ڈالی کیونکہ کچھ میں بعد میں فریش ڈالوں گی گارنیشنگ میں اور آدھی جو ہے اس کے اندر پکا دوں گی اس میں ہم سپائسز آج کون سے یوز کرنے والے ہیں آئیے میں آپ کو دکھاتی ہوں ون ٹیبل سپون ڈیڈ چیلی پاوڈر نمک ہسپے زائیکہ ہلتی ہیفٹی سپون اجوائن ون چھٹکی اور یہ خوشک تھنیا اور سفیت زیرہ بھونا ہوا ہے یہ ون ڈے ہیف ٹیبل سپون دو الائچی بڑی والی دو دارچینی کے پیس یہ سب میں نے مسالے جو ہیں اب پیاز اور ٹیماٹر والے اس میں مکسچر میں ڈال دوں گی اور ان کو تھوڑی دیر کک کریں گے اس مسالے کے ساتھ اور اگر آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن میں کھڑے مسالے یوز کر رہی ہوں اس میں سابت الائچی اور دارچینی ہوئے رہا اس لیے میں نے اس میں مسالے نہیں یوز کیا اور زیرہ بھی ہے بھنا ہوا وہ کرینڈر کے ساتھ مکس ہوا ہے اینڈ پہ جا کے ہم اس میں تھوڑی سی بلیک پیپر ڈالیں گے اس لیے تقریباً سبھی سبھی مسالے اس میں آ جاتے ہیں بہت زیادہ اس کو اوور ہیٹ نہیں کرنا زیادہ مسالوں کے ساتھ اور اس میں تھوڑی دیر کے بعد جب یہ مسالہ اچھی طرح بھون گیا ہے کوک ہو گیا تو اب میں اس میں فیش ایٹ کروں گی کیونکہ بہت زیادہ پسا ہوا اگر ہم مسالہ ڈالنے سے اس کی جو رنگت ہے مسالے کی اور فیش کی وہ جو تھوڑی سی ڈارک سی ہو جاتی ہے جو اچھی نہیں لگتی اس لیے میں نے اس میں ثابت مسالے یوز کی ہیں اور یہ فیش کے جو بڑے چانکس ہیں ان کو بہت زیادہ تو اسی طرح نہیں تھوڑنا تھوڑے تھوڑے میں توڑ دوں گی بنائی کرتے ہو یا خود سے ٹوٹ جائیں گے لیکن یہ ہے کہ تھوڑے سے چانکس اس میں رہنے دیجئے اس لیے ہلکے ہاتھ سے اس کو چلانا ہے اور تھوڑا سا ایک دو منٹ تک چلا کے باس اس کو میں میڈیم ٹو لو کے درمیان سٹوف کو کرتا ہوں گی اس کو بلکل شریڈڈ قسم کے فیش اچھی نہیں لگتی تھوڑی سی چنکی ہی رہنے دیں لارڈ چانکس میں یا پیسز میں یہ سالن اچھا لگتا ہے بجائے اس کے یہ بلکل سمودھ پیسٹ کی طرح ہو جائے اور بہت زیادہ اس کو پکانا بھی نہیں ہے کیونکہ فیش جو ہے یہ فلی کوکٹ ہے اور آپ کے ادئے میں شاید موسم ابھی بہت گرم ہو اور آپ چاہیں تو ابھی سے اس ریسپی کو ٹرائے مات کیسے گا لیکن ہمارے گھر میں ایک تو فیش زیادہ کھائی جاتی ہے اور دوسرا ہمارے موسم بہت اچھا جا رہا ہے آج کل کافی یہاں پہ چینڈ ہو چکا ہے موسم تو اس حساب سے ہم نے یہ فیش بنائی ہے اور اس میں یہ کہ فیش بہت ہیلڈی ہے اس لیے ہم نے جس کو زیادہ استعمال کرتے اور کھاتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا میں نے اینڈ پہ فریشلی گراؤنڈ بلیک پیپر ڈالی ہے اور کسوری میتھی کرمبل کر کے وہ تھوڑی سی ڈال دیں جتنی آپ کو پسند ہو بس اس کے بعد اور گرم مسالے بہرہ اس میں میں نہیں ایٹ کروں گی اور لیجئے ہماری مزیدار سے فیش تیار ہو چکی ہے اسے ہمیں ڈیش آؤٹ کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ہم کھائیں گے گرمہ گرم روٹی گھر کی بنیوی پھلکیں اور بہت خوبصورت خوشبو اس کی آ رہی ہے اسے میں تھوڑا سا گانش کر دیا ہے سبز مرچوں اور سبز دھنیاں کے ساتھ اور ہمارا یہ مزیدار سا فیش کا کیمہ تیار ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی فیش بنیوی یہ کیسی لگی پلیز لائک کومنٹ شیئر اور سبزکرائیب اور تینکیو سو مچ فر واشنگ دس ویڈیو ملتی ہوں آپ سے نیکس ٹائم ایک نئے ولوگ کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی